آج کے ولوگ میں سردی میں لیبرٹی کی رنگینیاں اور میری لیبرٹی سے شاپنگ تو میں آپ کو دکھاؤں گی ہی دکھاؤں گی ساتھ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کہاں سے آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی فائن ویلویٹ افورڈیبل پرائس میں مل سکتی ہے اور کس طرح آپ اپنے عام سے ویلویٹ کے سوٹ کو زبردست بنا سکتے ہیں تو آئیں چلے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میری ایک بہن ہے اور مجھ سے چھوٹی ہے میرے پاس سٹیک کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی صرف ایک دن کے لیے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ میری طرف آئے یا کبھی میں اس کی طرف جاؤں اور ہم مارکٹ نہ جائیں جب بھی ایسا کوئی چانس بنتا ہے نا تو ہم دونوں کا یہی ہوتا ہے کہ مارکٹ چلتے ہیں جو اس کے پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ کر لیتی ہے جو میرے پینڈنگ کام ہوتے ہیں میں وہ کر لیتی ہوں اصل میں میرے پاس تو پھر بھی ٹائم ہوتا ہے میں ہاؤس وائف ہوں تو میں پھر بھی ٹائم نکال لیتی ہوں بٹ وہ بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ابھی بھی اس کے کافی کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے تو وہ میری طرف آئی ہے تو مجھے کہتی کہ آپ میرے ساتھ لیبرٹی چلیں لیبرٹی is the bestest place for شادی کی شاپنگ چاہے آپ نے جیولری بائے کرنی ہے شوز بائے کرنے ہیں یا آپ نے شادی کے کپڑے بائے کرنے ہیں اس سے بہتر جگہ مجھے پورے لاہور میں کہیں نظر نہیں آتی ساڑھے بارہ کے قریب پوری لیبرٹی اوپن ہو جاتی ہے اور ایک بجے ہم لیبرٹی میں داخل ہو چکے تھے ہمیں لگ رہا تھا جتنی جلدی جائیں گے اتنا ہی کم رش ہوگا اور آسانی سے شاپنگ کر سکیں گے بر جناب ایک بجے بھی لیبرٹی میں ٹھیک تھاک رش تھا مالز وغیرہ میں جائیں یا کسی برینڈ پر جائیں تو بڑی آسانی ہوتی ہے آپ کارڈ سے پیمنٹ کر دیتے ہیں لیکن لیبرٹی اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کے پاس کیش ضرور ہونا چاہیے کیونکہ لوکل شاپس پر کارڈ وارڈ نہیں چلتا بھائی لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دو تین ایٹی ایم مشینز لیبرٹی میں ہیں تو آپ آئیں پہلے اپنے پیسے نکلوائیں اور پھر شاپنگ کے لیے دکانوں میں گھوز جائیں ٹو پیس سلا سلایا سوٹ جس رنگ کا چاہیں جس پرنٹ کا چاہیں پلین چاہیں پلین لے لیں جگہ جگہ لیبرٹی میں آپ کو مل جائیں گے ترہ ترہ کے رنگ برنگے گرم سکافز بھی لیبرٹی میں آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے پرائیس پندرہ سو روپے پر سکاف لیبرٹی میں بار گیننگ بہت چلتی تھی اب نہیں چلتی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کی پرائیس ہم کم کرواتے تھے تو دکاندار کچھ نہ کچھ پرائیس ضرور کم کر دیتا تھا بلکہ اچھی خاصی کم کر دیتا تھا لیکن جب سے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے پاکستان میں ڈالر بہت اوپر چلا گیا ہے تو جناب اب دکاندار جو ہیں وہ پیسے کم نہیں کرتے گہاک کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن پیسے کم نہیں کرتے لیبرٹی میں نا ٹریڈیشنل چیزیں بہت اچھی مل جاتی ہیں میری بیٹی کے سکول میں جیسے اکثر فنکشنز آ جاتے ہیں اور ٹریڈیشنل چیزیں لینی ہوتی ہیں تو میں لیبرٹی آ کر ہی لیتی ہوں ان کے پیچھے ان کی پوری شاپ ہے جہاں سے ہر طرح کی ٹریڈیشنل چیز آپ کو مل جائے گی چاہے پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو یا پتھانی کوئی اگر آپ کو فروگ ٹوپیاں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں چاہیے ہو تو پیچھے ان کی پوری شاپ ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گی ابھی یہ فروگ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا لیبرٹی میں ہر جگہ گرمہ گرم سموسوں کی ایسی مہک پھیلی ہوئی تھی نا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر گرمہ گرم سموسے تلے جا رہی ہوں اور ہم اگنور کر جائیں نہیں بھئی نہیں یہ تو ہو ہی نہیں نا سکتا تو ہم نے کہا بھئی سب سے پہلے گرم گرم سموسے کھاتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے آگے کی طرف اچھا تو یہاں سموسے وغیرہ لینے کے بعد ابدل کر رہا تھا کہ کافی پی جائے لیکن ہم نے سوچا کہ کافی بعد میں پییں گے پہلے ذرا چلتے ہیں لیبرٹی کے اندر کی طرف کیونکہ ہمیں آج لینی تھی ویلویٹ ویلویٹ کا سوٹ لینا تھا آپ کو دکھاؤں گی ویلویٹ کی کیا ویرائیٹی ہے لیبرٹی میں اور لیبرٹی میں کس جگہ سے آپ کو اچھی ویلویٹ ملے گی میں یہ بھی بتاؤں گی اصل میں آج نا ویلویٹ کا سوٹ بھی لینا تھا اور ساتھ میں اس کے اوپر ہم نے بلوک پرنٹنگ بھی کرانی تھی تو آج کی ویلوگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ لیبرٹی میں کہاں سے آپ زبردست قسم کی بلوک پرنٹنگ یا ہینڈ پرنٹنگ بڑی ہی مناسب پرائیس میں کروا سکتے ہیں کیا پرائیس ہے اس کی پیفٹین ہندر سنگل شرٹس یا ٹاپس کی بہت ویرائیٹی ہے لیبرٹی میں جیسے کاللیج گوئنگ یا سکول گوئنگ گلز پہنتی ہیں شرٹس، ٹاپس، ساتھ میں ٹائٹس پہن لیتی ہیں تو اس کی بہت ویرائیٹی ہے لیبرٹی میں تو اکثر میری بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ شادی کی شاپنگ کہاں سے کرنی چاہیے اگر شادی کی شاپنگ آپ نے کرنی ہے نا اچھی والی تو پھر یا لیبرٹی سے کریں یا پھر لہور سینٹر سے کریں ٹھیک ہے لہور سینٹر سے تو صرف آپ کو کپڑا ہی ملے گا نا باقی لیبرٹی میں یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی سینٹر جز سے کریں اپنی چیز ٹھیک ہے ولوٹ کے سارے کلرز میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا لیبرٹی میں جو باہر دکانے ہیں وہاں سے آپ نے ولوٹ نہیں لینی اگر آپ نے اچھی ولوٹ لینی ہے کلرز کی ورائٹی چاہیے آپ کو تو پھر آپ کو بیسمنٹ میں جانا پڑے گا اب میں یہاں پر آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز بتا دوں یہ دیکھیں یہ باہر والی شاپ پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں ولوٹ نہ تو اس میں آپ کو شائن ملے گی نہ ہی اس کا کپڑا آپ کو اچھا لگے گا یہ آپ کو آرام سے 900 روپے گز 800 روپے گز یہ والا کپڑا دے دیں گے لیکن جو اچھی ولوٹ ہوگی اس کی شائن اور اس کا کپڑا آپ کو بتا دے گا کہ یہ اچھی ولوٹ ہے پندرہ سو روپے گز یہ آپ کو بتائیں گے اچھی ولوٹ کا ریٹ لیکن اگر آپ بارگین کریں گے تو گیارہ سو بارہ سو روپے گز تک آپ کو آرام سے دے دیں گے اچھا لیبرٹی میں دو طرح کی ولوٹ ہے ایک تو پاکستانی ولوٹ ہے اب کچھ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ پاکستانی ولوٹ کو ہی بارہ سو تیرہ سو روپے گز میں بیچ رہے ہیں تو اس طرح کے پھر آپ نے اس طرح کی چیزوں میں نہیں آنا جو چائنا کی ولوٹ ہے نا اس کے کورنر پر باقاعدہ پرنٹ ہوا ہوا ہوگا نائن تھاؤزنڈ ولوٹ اور فیونکس کی وہ ولوٹ ہوتی ہے ابھی میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہی پہچان ہے اس کی تو آپ نے چائنا کی ولوٹ لینی ہے جس کے اوپر فیونکس نائن تھاؤزنڈ لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پیور میں ولوٹ چاہیے جو ڈبل شیڈ مارتی ہے پیور والی ولوٹ وہ آپ کو ادھر نہیں ملے گی لیبرٹی میں وہ پھر آپ کو ملے گی لاہور سینٹر میں اور وہ بہت مہنگی ہوتی ہے جیسے بریزے کی ولوٹ ہوتی ہے وہ پیور ولوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو بہت مہنگی ملے گی وہ کم از کم آپ کا تیس پہنتیس ہزار کا سوٹ بنے گا کس طرح بتا ہے آپ نے بارہ سرپے گز اب یہ جو ولوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھی ولوٹ ہے چائنا کی فیونکس 9000 ولوٹ ہے یہ لائٹ ویٹ ہے کپڑا گف ہے کلرز بہت سارے ہیں اور یہ ساری شاپس آپ کو لیبرٹی میں بیسمنٹ میں ملیں گی نہیں تھوڑا اس سے تھوڑا ڈاک یہ کون سی والی والوٹ ہے یہ بھی یہ والی ہے نہیں نہیں یہ والی تو وہ 9000 یہ کون سی ہے یہ بھی 9000 5000 ولی موٹی ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے سب سے اچھی سب سے اچھی ویلوٹ کی پہچان کیا ہے یہ کمپنی ہوتی ہے یہ فینکس کی ہے یہ سب سے اچھی ہوتی ہے پھر دوسری کمپنی ہوتی ہے وہ کھلی ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی تھوڑی سب سے وہ ہاتھ رہ پی کمپریزن کر لیں وہ تستا سوڑ یہ فینکس کی ہے یہ فینکس کی ہے یہ فینکس کی ہے وہ لیڈے ڈار کے یہ ہے جی ویلوٹ کی پہچان آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ خریبنے کے لیے جائیں گے اور اتنے کوئی کلرز ہیں ویلوٹ میں کسی بھی طرح کا کلر آپ لے سکتے ہیں اچھا تو ہم نے دو سوٹ بائے کیا تھے ایک میری بہن نے بائے کیا تھا اور ایک میں نے بائے کیا تھا نائن تھاؤزنڈ فینکس ویلوٹ کا ہی ہم دونوں نے بائے کیا تھا صرف ہماری کلرز فرق ہیں پانچ گز کا سوٹ پونے تین گز کا دپٹہ یا شال ہم دونوں نے بائے کی تھی اب حساب آپ خود لگا لیں پندرہ سو انہوں نے بتایا تھا ریٹ ہمیں پندرہ سو سے کم کرتے کرتے تیرہ سو بارہ سو اور فائنلی پھر ہم نے ہزار روپے گز ہم نے یہ ویلوٹ بائے کی تھی اچھا یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کچھ شاپس والے آپ کو فیونکس ویلوٹ کا ریٹ پندرہ سو روپے گز بتائیں گے اور کچھ شاپ والے آپ کو اسی فیونکس ویلوٹ کا ریٹ تیرہ سو بتائیں گے کچھ بارہ سو بتائیں گے مگر آپ کو ہزار گیارہ سو میں مل جائے گا بڑے آرام سے تو ابھی ہم آ گئے ہیں رمضان بھائی کی شاپ پر یہ بہت زبردست بلوک پرنٹنگ اور ہینڈ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں ابھی میں ان کے سارے تو نہیں مگر چار سے پانچ ڈیزائنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی آپ نے شادی کے لہنگے بنوانے ہیں شادی کے سوٹ پر بلوک پرنٹنگ کروانی ہے آپ نے اپنی شالز پر بلوک پرنٹنگ کروانی ہے سٹولز پر سکافز پر کروانی ہے وٹ ایور کچھ بھی آپ کروانا چاہتے ہیں آج کل آپ کو بتا ہے کہ شادیوں کے لہنگوں پر بلوک پرنٹنگ اتنی زیادہ ان ہے اتنی زیادہ ان ہے یہ جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں آج کل یہ لہنگوں پر بلوک پرنٹنگ کا کام ہی کر رہے ہیں اور رمضان بھائی جو ہیں ہمارے پاکستان کے بہت مشہور ڈیزائنر علی زشان کی ٹیم کا حصہ ہیں علی زشان کی کلیکشن اگر آپ دیکھیں جس پر بلوک پرنٹنگ کی کلیکشن انہوں نے نکالی تھی اس میں اس ساری کلیکشن کی تیاری میں رمضان بھائی کا میجر رول ہے تو رمضان بھائی کا سارا ایڈرس وغیرہ میں سب آپ کو دوں گی آن لائن آپ کروانا چاہتے ہیں آن لائن بھی کروا سکتے ہیں لیکن رمضان بھائی سے اگر آپ کچھ مطلب آرڈر کرتے ہیں ان کی شاپ پر جاتے ہیں تو آپ نے ان کو میرا ضرور بتانا ہے کیونکہ اس سے پھر وہ آپ کو کنسیشن بھی دیں گے ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اچھا یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے رمضان بھائی سے ہم بہت پرانا کام کروا رہے ہیں تو اب میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اب کیونکہ میری یوٹیوب فیملی بڑی ہو چکی ہے وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ آپ ہمیں پروموٹ کریں تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اب میری یوٹیوب فیملی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو پروموٹ ضرور کروں گی ان کا کام واقعی بہت زبردست ہے اور ہم آج سے نہیں بہت وقتوں سے ان سے کام کروا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی اچھا زبردست قسم کا بلوک پرنٹنگ یا ہینڈ پرنٹنگ کا کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں ان کو کال کر سکتے ہیں اور ان کے پاس دیزائنر بکس پڑھی ہوئی ہیں ان کے اپنے اتنے ڈیزائنز ہیں جو بھی آپ کو پسند آئی بس وہ ڈیزائن آپ انہیں بتائیں اور پھر وہ آپ کو تیار کر دیں گے بٹ یہ ہے کہ ہاں آپ کو ایک سے دو دن ان کے پاس اپنا کپڑا چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو تیار کر کے یہ دے دیں گے ابھی میری بہن کو ارجنٹ ویسز پر چاہیے تھا اس لیے ہم نے سپیشل ریکویسٹ کی تھی اور کیونکہ ہم ان کے پرانے کسٹمر ہیں اس لیے ہمارا لحاظ بہت کرتے ہیں ویسے بھی رمضان بھائی بڑے اچھے کائنڈ بندے ہیں بڑا لحاظ کرنے والے انسان ہیں رمضان بھائی کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سیٹسفیکشن لیول تک جا کے آپ کو کام کر کے دیں گے ابھی جیسے میری بہن نے جب یہ لگوانا شروع کیا تو پہلے اس نے کہا تھا کہ ڈل گولڈ میں لگا کر دیں پھر اس کو ڈل گولڈ پسند نہیں آیا تو پھر اس میں پیگمنٹ ہم نے مزید ایڈ کروایا اور پھر برائٹ گولڈ کا ہم نے اس شال پر کام کروایا ابھی جیسے یہ سارا ڈرائے ہوگا نا تو میں آپ کو دکھاؤں گی ساتھ کے ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کو کٹ ورک کا کام بھی یہاں پر دکھا دیتی ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کٹ ورک کا کام لیبرٹی میں ہوتا ہے اور یہاں پر ڈسپلی میں انہوں نے چار سے پانچ سوٹ کٹ ورک کے لگائے ہوئے تھے تو پھر وہی ڈیزائن پہ ہی ڈپائنڈ کرتا ہے رمضان بھائی کے کام کی تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے باقی ان کے پاس بہت ساری بکس ہیں ڈیزائنز کی آپ جو بنوانا چاہیں گے جیسے چاہیں گے تیار ہو جائے گا اگر آپ اپنی مرضی کا ڈیزائن کروانا چاہ رہے ہیں گوگل سے ایمیج نکال لیں یا کسی بھی ڈیزائنر کے کوئی ایمیج نکال لیں ویسا بھی آپ کو بنا کر دیتے ہیں پرفیکٹ لگ رہا ہے ڈبل اپلیکیشن میں صحیح ریزلٹ آتا ہے ڈبل میں اس کا ریزلٹ آتا ہے بہت اچھا لگ اس کا اصل ریزلٹ ڈرائی ہونے کے بعد آتا ہے دیکھیں پہلے جو پیگمنٹ ڈل لگ رہا تھا اور اب ڈرائی ہونے کے بعد کتنا شائن کر رہا ہے کتنا برائٹ دیکھ رہا ہے تو بس یہاں پر میری بہن کی شوال ہو چکی ہے کمپلیٹ میں اپنی یہیں چھوڑ جاؤں گی دو دن بعد اٹھاؤں گی اور پھر جب میں پوری کمپلیٹ کرا لوں گی پھر دکھاؤں گی کیونکہ ابھی شوال کے بارڈرز بننے ہیں پھر بیک سائیڈ پر ہم نے پورا اس کو کور کروانا ہے سلک کے ساتھ یا کوئی اور اگر کپڑا اچھا لگا تو اس کے ساتھ اس کو کور کروانا لیں گے تاکہ بیک سائیڈ سے بھی خوبصورت نیٹ اور الیگنٹ لک آئے ایک بار بریزے سے شوال لی تھی میری بہن نے بھی تو بریزے سے آپ شوال لیتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک سائیڈ پہ بھی انہوں نے پورا کور کیا ہوا ہوتا ہے تو اس سے بڑی الیگنٹ لک آتی ہے اچھا یہ ہے جی رمضان بھائی کا ایڈریس فون نمبرز ہر چیز اس کے اوپر ہیں اگر آپ فزیکلی شاپ پر جا کر آرڈر کرنا چاہتے ہیں وہاں کر دیں زیادہ بہتر تو یہ یہ کیونکہ وہاں آپ کو آگا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے چانل پر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو لائک بھی ضرور کرنا ہے انسٹرگرام کا لنک ہے ڈسکرپشن میں وہاں پر فالو کرنے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ